مواشی بحالی کے ہنگام اقدامات پر کام شروع نقصان میں چلنے والے اداروں کے نجکاری کی جائے گی وزارت عزمہ سنبھالتے ہی شہباز شریف کا اہم امور پر اجلاس حکومتی اخراجات میں کمی کے لیے غیر ضروری ادارے زم یا بند کر دیے جائیں گے وزیراعظم کی آئی ایم ایف صرف فنڈ سہولت پر بات آگے بڑھانے کی ہدایت سپیشل انویسٹمنٹ فسیلیٹیشن کانسل اہم اقدام قرار پاور اور گیس سیکٹرز کی سمارٹ میٹرنگ پر منتقلی کی ہدایت بھی کر دی قانون کے مطابق انصاف کروں گا اور یہ کہ میں کسی شخص کو بلاواستہ یا بلواستہ کسی ایسے معاملے کی نا اطلاع دوں گا نہ اسے ظاہر کروں گا نہ اسے ظاہر کروں گا اللہ تعالی میری مدد اور رہنمائی فرمائے اللہ تعالی میری مدد اور رہنمائی فرمائے آمین شہباز شریف نے وزارت عزمہ کا حلف اٹھا لیا ایوان صدر میں عارف علوی نے حلف لیا تقریب حلف برداری میں اسکری قیادت کی شرکت نواز شریف، آصف زرداری، بلاول گھٹو، سادق سنجرانی، آیا سادق کے شرکت وزیراعلا پنجاب، سن اور ولوچستان شریک تھے سابق وزیراعلا پنجاب، موسی نکوی بھی آئے شہباز شریف نے عہدے کا چارٹ سنبھال لیا ایوان وزیراعظم پہنچنے پر شہباز شریف کو گارڈ آف آنر بھی دیا گیا سنی تحاد کانسل کو بڑا دھچکا مخصوص نشستیں نہیں ملیں گی الیکشن کمیشن نے سنی تحاد کانسل کی درخواست مسترد کر دی فیصلے کے مطابق سنی کانسل مخصوص کوٹے کی حق دار نہیں انتخابات سے قبر خواتین کی مخصوص نشستوں کی فیرست نہیں دی گئی نشستیں نہ دینے کا فیصلہ پانچ سفر کے تناسب سے سنایا گیا نشستیں دوسری جماعتوں میں تقسیم کرنے پر ایک ممبر نے اختلاف کیا سنی تحاد کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان سینیٹر علی زفر پھٹ پڑے کہا الیکشن کمیشن پر آرٹیکل سکس لگنا چاہیے اپیلوں پر فیصلے تک صدارتی اور سینٹ الیکشن ملتوی کرے اس فیصلے کے بعد ظاہر ہو گیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی اس اوبلگیشن اس ڈیوٹی اس ذمہ داری سے بلکل خلاف ورزی کر رہا ہے اور آئینی اس نے ایک وائلیشن کی ہے آرٹیکل سکس ان کے اوپر بلکہ لگنا چاہیے پہلے تو یہ ریزگنیشن ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں پوری پوری الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فل فور ان کو زائن کیا جائے الیکشن کمیشن کے فیصلے نے ایوانوں میں طاقت کی بسات پلڑ دی سنی تحاد کانسل ستتر مقصوص نشستوں سے محروم ہو گئی سنی تحاد کانسل کے ہاتھ سے قومی سمبلی کی دئیس نشستیں نکل گئیں حکومتی تحاد کو اکیس نشستیں ملیں گی دو تہائی اکثریت حاصل ہو جائے گی کپی سمبلی کی پچیس مقصوص نشستوں سے ہاتھ ہو بیتھی پنجاب سمبلی میں ستائیس نشستیں نہیں ملے گی پنجاب سمبلی میں سنی تحاد کے کورٹے کی چوبیس نشستیں نون لیگ کی جھولی میں آگری سندھ سمبلی میں بھی سنی تحاد کانسل خواتین کی دو اور اقلیتوں کی ایک نشست سے محروم ہو گئے آصف زرداری کو صدر بنانے کے لیے تحادی جماعت سرگرم نون لیگ اور پیپس پارٹی کے راہنماؤں نے صدر استقام پاکستان پارٹی علیم خان سے ملاقات کی علیم خان نے آصف زرداری کو ووٹ دینے کا یقین دلایا نون لیگ اور پیپس پارٹی کا وفد چودری شجاعت حسین سے بھی ملا کاف لیگ نے مکمل حمایت کی یقین دہانی کرا دی پیپس پارٹی اور نون لیگ کا وفد ووٹ کے لیے ایم کیو ایم کے پاس بھی پہنچ گیا جان تک سائفر ہے میں اس ملک کا وزیر خاجہ رہا ہوں میں جانتا ہوں کہ سائفر کیا ہوتا ہے اب سے ہی کہہ رہے ہوتے اگر خان صاحب خود ٹی وی پہ آ کے یہ نہیں کہتا کہ جی مجھ سے گم ہو گیا اور خان صاحب کو یہ پتا تھا ایس پرائم منیسٹر پاکستان you know this کیا ہوا ڈانلڈ ٹرمپ کو جناب اسپیک کے جب اس نے اپنے گھر کوئی سیکریٹ ڈاکیمنٹس لیے امریکہ کے جی جو انٹیلیجنس ادارے ہیں انہوں نے ڈانلڈ ٹرمپ کے گھر پہ چھاپا مار کے وہ ڈاکیمنٹس واپس لے اور کیس بنائے اس کے بلاول بھٹو کے سائفر کے ذکر پر آپوزیشن آٹ آف کنٹرول چیئرمن پیپلز پارٹی نے شور شرابہ کرنے والوں کو کارٹون کہہ دیا بولے یہ ہوتے کون ہے جمہوریت پر لیکچر دینے والے جمہوریت کا احترام ان کارٹونز پر بھی فرض ہے انہیں چھہ ماہ سے جمہوریت یاد آ رہی ہے بانی پی ٹی آئی نے خود سائفر لہر آیا پھر گم ہونے کا اعتراف کیا اگر ملکی میڈیا میں چھپایا ٹرم کے گھر میں خفیہ دستاویزات تھی تو امریکی خفیہ اداروں نے چھاپا مارا ٹرم کے گھر سے ڈاکیمنٹ برامت کرائے گئیں بلاول بھٹو کی سپیکر سے نامناسب الفاظ نکالنے کی درخواست اپوزیشن کو مل کر کام کرنے کی پیش کش کر دی اصد کیسر نے سائفر پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا بولے ہمارا لیڈر جھکا نہ ہم جھکیں گے بانی پی ٹی آئی کوئی سمجھواتا نہیں کریں گے بریسٹر گوھر علی نے کہا نام کے ساتھ بھٹو لگا کر کوئی بھٹو نہیں بن جاتا جمہوریت کا درس دینے والے خود اپنے نانا کی سیاست دفن کر چکے ہمیں درس دینے والے اپنے گربانوں میں جھانکے یہ کہا گیا کہ ہماری شناک فارم فورٹی سیون ہے فارم غلط لگا دیا ہماری شناک نائنٹی فورٹی سیون ہے اٹھارہ میں جس طرح جتوایا گیا تھا چوبیس میں اس طرح ہرا دیا گیا ہے یہ مل کر بات کرنا چاہے جس نے آپ کو جتوایا تھا اس نے آپ کو ہروایا گیا اگر آپ کی بات صحیح ہے تو کو ہرایا گیا ہے تو بھائی جس طرح جتوایا گیا تھا اسی لوگوں نے اسی طرح ہرا دیا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو ہروایا گیا جس طرح دوہزار اٹھارہ میں آپ کو جتوایا گیا دوہزار چوبیس میں اسی طرح ہروا دیا گیا ایمکیو ایم کنوینر خالد مقبول صدیقی کا سنیتہات کانسل پروار بولے ہماری شناک فارم سینتالیس نہیں انیس سو سینتالیس ہے دھاندلے کے الزامات پر پارلیمانی کمیٹی بنائے جائے خالد مقبول کی تقریر کے دوران شدید نارے بازی بعد الزامات سے ہاتھ ہپائی تک جا پہنچے خبر پخت انخواہ میں بارشوں برہباری اور لیڈ سلائڈنگ سے تباہی حادثات میں جاموہ کفرات کی تعداد پینتیس ہو گئی پی ڈی ایم اے کے ریپورٹ کے مطابق تین سو چھاریس گھر جزوی اور چھاریس مکمل تباہ ہو گئے وزیرالہ علیہ امین گنڈاپور کا جاموہ کفرات کے لواحکین کو دس تس لاکھ روپے دینے کا اعلان شدید سردی کے باعث تیرہ میں سکول بند کر دیے گئے پنجاب کی کابینہ فائنل پہلے مرحلے میں پندرہ وزراک آج حلف اٹھائیں گی رانہ سناولہ کو مشیر قانون بنانے کا فیصلہ مریم اورنگ زیب کو پلاننگ اینڈ ڈیویلپمنٹ اور جنگلات کی وزارت ملے گی بلال یاسین خوراک مشتبہ شجاہ کو ایکسائز کا کلمدان ملے گا خواجہ عمران نظیر اور سلمان رفیق کابینہ کا حصہ ٹیپو ٹکھانوالا کے بیٹے کے قتل کیس میں نیا انکشاف پولیس نے امیر بالاج ٹیپو کو قتل کرنے والے شوٹر کو مالشیہ قرار دیا شوٹر نہ ملا تو مالشیہ سے کام دیا گیا ملزم نے بالاج ٹیپو کے قریب جا کر اوپر سے فائلٹ مارے ڈیائی جی انویسٹیگیشن آفتاب ہل اروان کی پریس کانفرنس مہنگائی کو نکیل ڈھالنے کی تیاری پنجاب میں گرہ فروشی پر تین سال قید ایک لاکھ جرمانہ ہوگا آرڈیننس آ گیا صبحی صدح پر کاؤنسلز قائم کی جائیں گی ڈی سی اشیا کی قیمتوں پر کنٹرول کے ذمہ دار ہوں گے وزیرعالہ پنجاب کا عوامی انداز لاہور میں گرہمنٹ پارلٹ گلز ہائی سکول واحدت کالونی پہنچ گئیں لائبرری بارجی لاب اور سپورٹس روم کا موائنہ کیا بچیوں سے مسائل اور ضروریات کے بارے میں پوچھا مریم نواز کی سکول سٹیڈیم بہتر بنانے کی خیدار بورڈ میں پوزیشن لینے والی طالبات کے ساتھ تصاویر برمائی مریم نواز کا پنجاب کا پہلا سرکاری کینسر ہسپتال بنانے کا اعلان لاہور میں ویلینچیا ٹاؤن کے پاس ہسپتال کی مجاوزہ سائٹ کا جائزہ لیا ہسپتال کے لیے دنیا بھر سے بہترین سپیشلسٹ ڈاکٹر بھلانی کی خیدار تیمارداروں کے لیے ہوتیل بھی بنے گا مریم نواز کی صوبے بھر کی سڑکوں سے متعلق اجلاس میں شرکت رابطہ سڑکوں کی تعمیر و مرمت اور بحالی کی ڈیٹ لائن دے دی مریم نواز کا پانچ اہم رابطہ سڑکوں پر ایکسپریس وے بنانے کا حکم چھہ ماہ میں 153,000 سڑکوں کی تعمیر و مرمت مکمل ہوگی